ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے انڈین سو کہتے ہیں کہ it's not like that you know بس ٹھیک ہے آپ بتائیں جی میں چکا ہوں کیا نام ہے آپ کا آدل آدل صاحب جی تو ہمارے پاس یہاں صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ رحمان رحیم کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ بندی کی جو شرمگاہ ہے اور بندی کی جو شرمگاہ ہے اس سے connection ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم کا مطلب کیا ہے کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھا رہے تھا میں سمجھ رہا تھا میں سر رہا تھا بسم اللہ رحمان رحیم کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہو اس اللہ کے نام سے اسی پر ختم کرتا ہو ٹھیک ہے اور آپ کیا بول رہی ہیں میں کچھ نہیں بول رہی ہیں یہاں صاحب آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں رحمان کا مطلب یوں نہیں ہوتا ہے یونی مطلب اگر آپ کو پتا ہو انڈیا یا ہنڈی میں یونی کا مطلب ہوتا ہے فیمیل کی شرمگاہ اور آپ کو پتا ہے شیو لنگ ہے اس کو وہ لوگ سمبولکلی بولتے ہیں کہ وہ عمر کی شرمگاہ ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ ہے رحمان اور رحیم کا میں کہتی ہوں رحمان رحیم کا مطلب وہ نہیں ہے آپ کے اس حساب کی کیا ہے دیکھئے جو آپ نے فیصلہ لیا ہو ہے کہ آپ کہاں سے کہاں چھلاؤں مار چکی ہیں نہیں اس کی بات کہ میرا کیا فیصلہ لیا ہو ہے میں تو ان سے اگری نہیں کر رہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا رحمان کا مطلب یہ ہوگا یا کچھ اور ہے رحمان کا مطلب وہ نہیں ہے جو رحیم ہو جو رحمت کرتا ہو آپ کے اوپر وہی ہے نا اس کا مطلب یہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھئے میری بات سنیے آپ آپ کو اسلام ٹھیک نہیں لگا اور آپ وہاں سے چھلاؤں مار کے کہیں اور چلی گئی تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم کسی کے مذہب پہ کسی پہ اس کے نا مذہب پہ یا اس کے ذات پہ اس پہ بات جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ جس مذہب میں چلی گئی ہیں آپ اس کی ریسپٹ کریں ہم اپنی مذہب کی ریسپٹ کریں کسی کے مذہب پہ لائیو آکر اپنے کو آپ کو پرپورٹ کرنا یا کچھ اور چیزیں کر کے کسی کے مذہب کو ٹھویس پہنچانا ہے that's why میں یہاں پہ آیا ہوں ٹھیک ہے میں نے تو کسی کے مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے میں نے کسی کے مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے ہاں میرا سوال ضرور ہو سکتے ہیں نا آپ سوال کیوں نہیں کر سکتے ہیں نہیں ریلیجن پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ سوال کرنا اجازت نہیں ہے اس کی نہیں آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن ڈھنکا ہے آپ ڈھنک سے بھر جائیں گی تو سوال نہیں ہے وہ اٹیک ہے ڈھنکے کا مطلب کیا ہے ڈھنکا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سوال کرنا ہے ڈھنکا ہے یعنی کہ دیکھیں سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب نہیں ہو رہا ہوتا ہے نہیں مل رہا ہوتا ہے آپ مجھ سے جواب چلیے 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 ان کو چھوڑیے جو آپ اسے بات کر رہے تھے ہم کو چھوڑیے میرے سے سوال کیجئے میں جواب دوں کو بولی آپ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام عورت کو کوئی حقوق نہیں دیتا ہے اور سورہ نسا میں آیت 434 اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں کلیرڈی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیوی کیونکہ مرد جو پر حاکم ہوتے ہیں اور اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہ سنیں تو آخری ریزورٹ یہ ہوتی ہے پہلے آپ اس سے بات کرنا بند کر دیں اس کو سمجھائیں دوسرا اس کے ساتھ بستر علک کر لیں اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں سنیں تو اس کو پھر آپ ماریں تو میں کہتی ہوں کہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا is wrong is domestic violence اور صرف یہی نہیں کہ اس کو physically hurt ہوتا ہے آپ اس کی emotional اس کی self esteem کو بھی جو ہے ٹھےز پہنچاتے ہیں جی آپ بتائیے دیکھیں I'm not getting you properly because میں نے ساری جب نے دس باتیں کہیں میں نے ایک بات سنی پراپرلی اگر پیٹ کریں گے میں پھر بتاؤں گا آپ کو میں نے یہ کہا میری آواز نہیں آ رہی آپ کو ترین اب آ رہی ہے بتائیں آپ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام میں عورت کو حقوق نہیں دیئے ہیں کیونکہ سورہ نسا چپٹر 434 کی آیت میں لکھا ہے کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ ان کے خرچے اٹھاتے ہیں رائٹ اور وہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگا یا جو اللہ میں نے ان کو دیا ان کی حقاظت کریں گی اور اگر آپ کو مرد کو شک ہو کہ وہ عورت ایسا نہیں کر رہی ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنا بستر الگ کر لیں اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی ہے پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں اب وہ مار نہیں اگر آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ایک مسواق سے مارنا ہے آپ نے اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی ہے اس کا خون نہیں نکلنا چاہیے اور اس کی اوپر مارٹس نہیں آنے چاہیے میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ مارنا کیوں لکھا ہے ایک رحمان رحیم ایک بندہ ہے اللہ ہے جس نے مجھے بنایا انسان اور اس نے مرد کو بھی بنایا تو وہ کیسے ایک مرد کو دوسرے جو ہے انسان کے اوپر ایسی فضیلت دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو مارو مارنا تو بری بات ہے نا کسی کو بھی مارنا ٹھیک ہے آپ کسی کی بیٹی ہیں یہ سوال جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں سنیے سنیے آپ کہہ رہی تھی تو میں برداشت کر کے سمجھ رہا تھا سر رہا تھا سوال کیا ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے میں نے تو صرف آپ کو ایک آیت بتائی اس میں برداشت کرنی کی بات نا سے آگئی یہ تو میڈم میری بات سنیے جی آپ کسی کی بیٹی ہے ہاں ٹھیک ہے جب آپ کوئی غلط چیز کریں گی تو آپ کے مطلب حکم ہوتا آپ کے فادر صاحب کو سمجھائیں ٹھیک ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں جب آپ اس سے زیادہ بڑھتی ہیں اس کو ٹوکو جب وہ حد سے زیادہ آگے جاتی اس کو مارو میں تو کہتا ہوں نا پھر قتل ہی کر دو ٹھیک ہے اور مارنا سمجھانا ٹوکنا بستر الگ کرنا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں بیٹر ہے ایک لڑکی کے لیے کہ اس کو پہلے سمجھاؤ نہیں سمجھتی ہے بستر الگ کرو وہ بھی ٹھیک ہے جب اس کے بعد پھر نہ مانے پھر مارو قتل ہوا ہے پاکستان میں اس بندی کو مار دیا گیا اس کے حزبن نے تو پھر وہ جیل جاتے ہیں تو پھر یہ آپ پاکستان جو اسلامی ملک ہے وہ کیسے قرآن کیا گینس جا رہا ہے میڈام میری بات سنیے عورت مرد کا پردہ ہے اور مرد جو ہے وہ مرد کا پردہ ہے مرد جو ہے عورت کا پردہ ہے جب اس پردے سے باہر جائیں گے نا تو یہ ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں وہ ہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے میں مان گئی آپ نے سامنے میں لکھا ہے پردہ ہے اس مار ہو یہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کیا بہت ہے ہے کیوں تھا سعودی عرب نہیں بنا ہوا سعودی عرب بھی بنا ہوا ہے مگر مگر اگر آپ اپنی بیوی کا قتل کرتے ہیں وہاں پر کیا ہے نا تو آپ کو پھر بھی سزا ہوگی تو میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو اسلامی ریاستی ہیں وہ اس کو غلط کیسے مان رہی ہیں آپ نے کہا کہ عورت کے غیرت کے نام پر اگر اس نے غلط کیا تو اس کو قتل بھی کر دو میں تو کہتا تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی ممالک آپ لوگوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں میڈب یہ دنیا ہے نا چار دن کی ہے وہ چالیس کروڑ لاکھوں کا دن ہے ٹھیک ہے آپ میری جواب نہیں دے رہے ہیں آپ سے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ اسلامی ملک کیوں نہیں فالو کر رہے پھر قرآن کو اگر آپ کہتے ہیں عورت پہ ہاتھ اپنا ہے اور پیڈم مجھے سارے کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے سارے کر رہے ہیں آپ جو ہے نا آپ نے مذہب چینز کر لیا ہے تب جا کہ آپ کی یہ بولی ہے آپ ایک کام کریں آپ نے اگر کسی کو قتل کر دیا نا تو آپ کو بھی اٹھا کے جیل میں لے جائیں گے ایبن تو آپ پاکستان میں بیٹھیں ٹھیک ہے نا آپ نے اگر اپنی دنیا قتل کر رہے ہیں یہ تو یہ تو قانون ہے نا دنیا کا دنیا کے قانون میڈا میری بات سنیے دنیا کے قانون کے حساب سے آپ غلط کرے نا تو آپ کو سچا ہی ثابت کر کے دیں گے سچ ثابت کرے آپ سچا کرے سچائی کرے اور حقیقت کرے تو آپ کو برا اور غلط ثابت کر کے دیں گے یہ دنیا چھوڑو نا میڈام پچاس سو سال زنگی یہ ہے آپ ہو کر رہے ہیں مر کی واپس آئے ہیں آپ دیکھ کر رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج نہیں جب مریں گے تو وہاں میں آپ کو ڈھونوں گا ضرور اور آپ کو اٹھاؤں گا پوچھوں گا یاد رکھنا ہے اچھا نہیں آپ کیا سے وہ ہو سکتے مجھے بتائیں نا کوئی آیا ہے واپس مر کے آج تو کوئی واپس آیا ہے مر کے مر کے واپس نہیں آیا ہے جب مر ہے دنیا فانی یہ ختم ہونی ہے وہاں ملنا ہے دوبارہ اٹھنا ہے زندہ ہونا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں کیا آپ کو آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں کہ آپ نے اتنی خلاف بات بولنی ہے آپ کو کیسے پتا مجھے پیسے مل رہے ہیں آپ نے میرے بینک کاؤں چیک کی ہے آپ کو کیسے پتا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں ثبوت نہیں ہے میرے پاس لیکن آپ کی جو باتیں ہیں نا پڑھے لکھیں آپ دے یا پڑھے لکھیں ہم بھی ہیں سمجھتے ہیں ہم ازام لگا رہے ہیں اگر آپ کینیڈا یا کسی بیسٹن کنٹری میں بیٹے ہوتے ہیں تو میں آپ پر ڈیفرمیشن کا سوٹ فائل کر سکتی تھی کیونکہ ابھی بھی کر سکتی ہے پروف نہیں ہے کہ میں پیسے لے رہی ہوں کسی سے تو آپ یہ نہیں کیسے میرے پر ازام لگا سکتے آپ نے مذہب چینج کی ہے کیا پوری باقی جو آپ کی فیملی ہے پیچھے وہ کہاں ہیں میں کیوں بتا ہوں آپ کو بھائی آپ لوگ جا کے گلے کار دو گئے نہیں کیوں کیا کر رہے ہو گلے کارنے والے نہیں ہم سمجھانے والے یہ وہ سارے مسلمان ہی ہیں میں نے بہت سارے ویڈیو میں دیکھا آپ نے بولا کہ میں نے ممی اور میں نے مذہب چینج کیا باقی میری فیملی وہیں کھڑی ہے میری فیملی ہے بہت مجھے میری فیملی کوئی پاکستان میں نہیں رہتی ہے میری امیریٹ فیملی کوئی پاکستان میں نہیں رہتی ہے اور جو میری فیمیلی دستنس فیملی میمبر جو ہے وہ رہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہونے ہیں وہ جانتے میں کیا بولتی ہیں سنتی بھی ہیں وہ جب آپ کی بات کو سمجھ رہے آپ کو سمجھ رہے وہ کہاں سے مسلمان ہوگے what are you talking وہ مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بولیجی مجھے اسے کیا ہے وہ اپنا آپ کیا بولتے ہیں I don't care وہ کیا بول رہے ہیں آپ کو مجھے اسے بھی چپٹے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم میٹ لیتنے ہیں اس کو ساف کرتے ہیں اس میں گن نکلتی ہے تو گن تھوڑی سی نکلتے ہیں پورا میٹ خراب نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ میں نے چاول یہ ایک کلو چاول کو میں ساف کر رہا ہوں اس میں سے تھوڑی سی گن نکلی باقی چاول ساف ہے سرکاری میری بات سنیے مالی سرکاری میں نے اس دنیا میں میری پیچ نہیں ہوگی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے سکون پیدا کرنا ہے کہ آپ کسی کی بات سن لیں ٹھیک ہے آپ نے بات سنتے نہیں ہے ہمارے اسلام کے خلاف بولیں گے ہم سنیں گے جنون بات کرو گے تو سنیں گے اسلام کی خلاف نہیں بول رہی ہوں اسلام کے خلاف نہیں بول رہی ہوں سگرٹیں بھی بھوکتا جا رہا ہے نشاہ وغیرہ تو منع ہے اسلام میں کھانا کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں سگرٹ نہیں بھوک رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں دول پٹی بہت زیادہ ہے تب جبکہ اسلام چھوڑ کے بھاگ گئے ہو میں کھانا کھا رہا ہوں میں شکرنے پھوک رہا ہوں دنیا دیکھ رہی ہے میرا گلہ کارٹی کے لیے میرے پیچھے آ جاتے ہیں تم کو پتہ چلتا جب میں اسلام چھوڑ دیا ہے تو تم لوگ سب سے پہلے میرے گھر کے بار کھڑے ہوتے گلہ کارٹنے کے لیے تو میں کہا میں بھاگوں نہیں کیا کوئی نے کہا کہ آپ گھئے ہیں تو ہینکیو ویری مچ آپ جیسی لڑکی اگر بھاگی ہیں نا ہینکیو ویری مچ مردوں کی گھڑ کے اندر دنڈا دیتی ہے اس ویسے تم لوگ پسند نہیں آتا میری جیسی لڑکی ہیں یہ ہے مالی سرکاری یہ ہے مالی سرکاری دنیا دیکھو یہ ہے مالی سرکاری جو باتے کر رہی ہے یہ ذکر ہوا ہے پر قرآن میں میری جیسی لڑکی وہی ہے تو تم لوگ کے اندر دنڈا دیتی ہے اس ویسے تم لوگو برا لگتا ہے میری جیسی لڑکے تو آپ کو جانا چاہیے اور آپ چلی گئی نا آپ چلی گئی تو thank you very much شکر ہے سماج بچ گیا شکر ہے سماج بچ گیا آپ جیسی لڑکی یہاں سے چلی گئی تو سماج بچ گیا آپ جیسی لڑکی ہیں ہمارے مذہب کے لئے سیٹ ہیں اور آپ چلی گئی ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ہجاب پہنائیں گے تم لوگوں کو بند کریں گے تم لوگوں کے کمروں میں اور پھر ہم ہوتے بھاہر نکلیں گے سکرٹس میں ڈریسز میں وائفنز رکھیں گے ان کو بھی لیش پہ اپنے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ میری بات سنگی ہے ہاتھ جھڑ کے بات کر رہا ہوں آپ چلی گئی ہماری ماں بہنے بیٹیا بچ گئی اچھا what a joke اچھا بچ گئی سب لوگ مجھے دیکھیں آپ جیسی آپ جیسی عورتیں آپ جیسی لڑکیں آپ کے پیچھے تصویر لگیے نا ایسی جیسی عورتیں چلی گئی thank you very much نہیں نہیں کیا چلی گئی لو تم نے ہم ہم ٹی 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 نی دیکھا سٹائل ٹری سکسی نی دیکھتے پاکستان میں وہ لڑکیاں کیا پہنی رہی ہوتی ہیں آنکھیں بند کرنی رہی ہوتی ہیں تو تم نے دیفینس میں جاؤ دیکھوں کیا پہنے ہوئے تو اگر پاکستان میں عورتیں ایسی جیسے کپڑے پہنچی تو آپ کیوں بھاگ گئی آپ وہاں پہ آزاد کیوں نہیں آپ کو کیوں بھاگنا پڑا آپ کو کیوں بھاگنا پڑا تم جیسے جہادی پیچھے پڑے تھے تو بھاگ نہیں پڑا ہم کیا کریں تو ابھی جب پاکستان میں وہ عورتیں ایسی ہیں آپ کے جیسی تو ان کے پیچھے جہادی نہیں ہے کیا بات کر رہی ہے کیوں نہیں ہے مگر وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتی ہے اوکے اور آپ جیسے چھوٹے چھوٹے جہادی ان تک پہنچ نہیں چکتے رچ فیمیس پیپل ان کا لیسن چھوٹے چھوٹے کا ہندوستانی ہوں ہندوستانی رہوں گا سارے پاکستانی مسلمان کے بیٹھے ہیں یہاں پہ سارے پاکستانی اتنی جو پاکستانی پاکستانی کی وہ باتے کام کے میں تو آپ جیسے نہیں آپ جیسے نے بیزمس کرنے کے لیے گئے وہاں پہ تو ایسے پکے مسلمان اپنے ملک کو لانت مار کے آگے صرف چار پیسوں کے لیے چار پیسے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف آگے ہم تو جان بچانے کے لیے پیسے کے لیے وہ دکھتا ہے وہ ہر دن دکھتا ہے وہ آپ کا ہر دن دکھتا ہے بکنے لگا کے ویڈیو آن لائن جاتے ہو لائیو چاہتے ہو وہ اس لیے جاتے ہو پیسے کے لیے تو تو تمہارے مولانا بھی تو جاتے ہیں ہاں جا کے وہاں پر کافروں کے جو جائے دھنوں میں جائے جو بھی مولانا جائے جو بھی کوئی جائے دھنوں میں جائے ہرام کی کافروں کے پیسے یہ ہو جیوں کے پیسے کماتے ہیں اس وقت ان کو برائی نہیں لکسی جب ان کے مولانا صاحب یہاں پر آکے بکواس کرتے ہیں جو بھی مولانا جو بھی تمہاری جیسی عورتیں جائے یہاں سے جانوں میں جائے ہم ان کو جانتے میں نے اپنی قبر کا خود جواب دینا ہے تمہاری قبر کا نہیں دینا ہے تم نے اپنی قبر کا جواب خود دینا ہے جب کیڑے پڑیں گے لنبے لنبے پھر پتا چلے گا آپ کو اور ان مولانوں کو جو غلط کرتے ہیں ملانا کو جو غلط کریں گے یا آپ جس ہی عورتوں کو کیڑے پڑیں گے تب بات کریں گے کیا لنبی لیے تمہیں کیڑے پڑیں گے اچھا میں نے کچھ لنبا لیے چلے آپ میں نہیں چاہتی کیا آپ بہتے بہتے پھٹے جائیں کیکہ تھوڑی درمی یہی ہونا ہے میں نہیں پھٹ رہا ہوں تم بھٹ رہی ہو اور بھاگ رہی ہو میں نہیں بھاگ رہی ہو بہت سارے لوگ بھٹے ہیں آپ کو یہ سپیشل چیز کیا سیاں آکے تو یہاں پروموٹنگ کے لیے آئی ہے آپ یہاں پروموٹنگ کے لیے آئی ہے اور بک بک یہ جا رہی ہے that's why آپ یہاں پہ ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانے اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے